دیکھ لیجئے گا شکر کا جذبہ گر نہیں ہے کچھ لوگوں سے پوچھو کیا حال ہے ارے مولانا مت پوچھو آپ کہیں گے صحیح تو بات ہے یار آدمی پریشان ہے تو نہیں بولے گا تو کیا بولے گا میں نے کہا کیا پریشان ہے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہا کیسے ہو کہا عزت کچھ نہیں ہے کنگال ہو گیا ہوں اب ذرا توجہ کریں کیا کہا اس نے کچھ نہیں ہے کنگال ہو گیا ہوں تو میں اچھا کنگال ہو گیا ہوں کہا ایک کام کرو یہ جو آپ کے پاس آنکھ ہے ایک لاکھ روپیہ لے لو اور یہ آنکھ دے دو اس نے کہا نہیں کہا دو لاکھ لے لو ہاتھ ایک ہاتھ دے دو اتنے لاکھ لے لو پیر دے دو اتنے لاکھ لے لو یہ دے دو اس نے کہا نہیں کہا حیرت کی بات ہے کروڑوں روپیوں کے مالک ہو کر کہتے ہو کنگال ہو گیا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں تُسری صرف روزی روٹی کا نہیں ہونا یہ کنگال ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ جو ہم ایک سانس لیتے ہیں اور بھی چھوڑتے ہیں کبھی سوچا اگر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی فیس مقرر کر دیتا کیا حال ہوتا اس نے تو فری میں دیا نا مفت میں دیا کچھ لیا ہی نہیں ابھی آکسیجن آکسیجن کا سب معاملہ چل رہا ہے ڈاکٹر چیار دن آکسیجن دیتا ہے یہ آکسیجن کیا ہے یہ سانس ہی تو ہم جو لیتے ہیں وہ ہی تو ہے اور کیا آکسیجن لی جاتی ہے ہیڈروجن چھوڑی جاتی ہے یہ ہی تو ہمیں پڑھایا گیا بچپن سے ایسے ہی ہے نا جو بچے پڑھتے ہیں یہی صحیح ہے کی نہیں یہی ہے نا آکسیجن لیتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں جی کاربان ڈائی اکسیجن چھوڑتے ہیں جی ہاں جی صحیح ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کبھی میں نے بھی آپ کا انتیان لینا ہے اسے تھوڑی چلتا ہے مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے اور جو اتنے دیر سارے سنے ان کو ہی معلوم ہونا چاہیے جائل تھوڑی بیٹھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں یہ سنیوں کہ یہاں سب جائل آتے ہیں زرہ دیکھو ہمارے بچے کیسے جواب دیتے ہیں ہم کیا لیتے ہیں بولیں بھائی کچھ اور لیتے ہیں کیا لیتے ہیں فاس فورس لیں پھر اکسیجن چھوڑتے ہیں کیا ہیں ہیڈرو جن کیا چھوڑتے ہیں اچھا درخت اس کا اُلٹ کرتے ہیں اگر درخت بھی ایسا کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا ہباس ہونے لگے گی لوگے اسی لئے سائنس دانوں کا کہنا یہ ہے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے نہ بیٹھا جائے کیوں اس لئے کہ دن کو وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں آکسیجن دن کو اور رات کو وہ بھی آکسیجن لینے لگتے ہیں تو اگر ہم بیٹھیں گے تو وہ بھی آکسیجن لے رہے ہیں ہم بھی آکسیجن لے رہے ہیں تو وہاں پر دم گھٹنے کا احساس ہو سکتا ہے ہباس کی کیفیت ہو سکتا ہے اس لئے رات کے وقت درختوں کے نیچے بیٹھنے سے سائنس دان منا کر کہ ان کا عمل رات کو صحیح کہہ رہا ہوں بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں تھوڑا بہت ہم نے بھی پڑھا ہے بہت زیادہ لیکن پڑھا ہے اور جو پڑھا ہے وہ اس پڑھے ہوئے کو بھی اب وہ پڑھا ہوا انہیں میں تقریباً بیس پچیس سال کا عرصہ ہو گیا لیکن کچھ یاد ہے الحمدللہ اس لئے کہ نعمت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا چرچہ بھی کیا کرو شکر ہے یہ بھی ایک شکر کی کیفیت ہے کہ نعمت ہو تو اس کا چرچہ تو ہم آکسیجن لیتے ہیں اور ہم ہم کاربن ڈائی اکسائیڈ چھوڑتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں چار دن کے لیے وہ آکسیجن دیتا ہے اور جب وہ بل بنا کر کے دیتا ہے کتنے کتنے ہزار ہوتے ہیں کہ وہ بل دیکھ کر کے آدمی کا دماغ بل میں گز جاتا ہے کہاں سے دیں گے یہ بل یہ حالت ہوتی ہے بتاؤ ڈاکٹر میں چار دن آکسیجن دیا اتنا بڑا بل تھما دیا میرا اللہ تو پیدا ہونے سے لے کر کے مرے دم تک کیا آکسیجن دیتا ہے کچھ بانگا اس نے کچھ طلب کیا اس نے پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ساری نعمتیں یہ آنکھ دیکھوں آنکھ اس نے آنکھوں کی اگر پلکیں نہ بنائی ہوتی تین آنکھوں کا کیا حال ہوتا جیسی دھول گرد گبار ہماری آنکھوں میں جانا چاہتے ہیں قدرتی طور پر پلکیں آپس میں مل جاتی ہیں اس کو بچا لیتی ہیں اور اگر بل فرض پلکیں نہ بچا سکیں تو پھر جو چیز آنکھ میں جاتی ہے اللہ نے پانی جو ہے وہ آنکھ میں پیدا کیا ہے وہ پانی بہا بہا کر کے اس کو نکال دیتا ہے یہ اللہ دوارک و تعالیٰ کی سب نعمتیں اس کا شکر ادا کرو اور جو نعمت میں شکر ادا نہ کرے اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لے گا